ابو ریحانہ ابو ریحانہ گھر میں آئے سفر سے واپس ہے بیوی کو دیکھا بیوی انتظار میں میٹھی تھی دو رکعت کی نیت بانکے کھڑے ہو گئے خلوط دو رکعت کی نیت بانکے کھڑے ہو گئے دو رکعت کو شروع کی فجر کی اذان ہو گئی کہ مسجد کو جانے لے گے تو بیوی کہنے لے گی ابو ریحانہ تُو نے زیادتی کی کہا کیا کہا میں ایک تو تُو سفر میں گیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں دیر سے واپس آیا پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاکے گزار دی میرا بھی تو کوئی حق تھا تیرے ہوگی وہاں بھی تھکتے رہے یہاں بھی کھڑے ہوکے تھکتے رہے مجھے بھی تھکایا امال نامن کا نصیب ہمارا کوئی حق نہ تھا کہنے گے حق میں ادا کرتا اگر تُو مجھے یاد رہتے تو میں نے کہا کمال ہے میں تیرے پاس بڑھتی تُو جی یاد کیسے نہیں ہے کہنے گے جب میں دو رکات انیدوان کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھڑ کے آئی تو باب میں تو اسی میں گھومتا رہا مجھے سب کچھ بھول گئے اب یہ خلوت ہے دل اللہ کو چل رہا ہے معلومہ کہ دل زندہ ہے مروہ نہیں دل زندہ ہے سلط بن عشیم العدوی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی شادی کی پہلی رات ہمام میں غفل کیا شادی کے کمرے میں داخل ہوئے دیکھ کر بیوی کو بھی رکھا اللہ اکبر مینہ مانکہ کھڑے ہوگئے بیوی نے دیکھا تو اس نے بھی اللہ اکبر مینہ مانکہ کھڑے ہوگئے دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دئی صبح ہوئی بھائی نے حالہ مال پوچھا مرہ نے بتایا کہہ اللہ کے بندے تُو بھی عجیب بے لگو فاری اے تجھے تجھے تیری شادی کس لئے کی تھی اس لئے کی تھی بھی ساری رات نفل پڑھتا رہا اور اس کو بھی پڑھوا بات یہ ہے تُو نے مجھے صبح ہمام میں نہل آیا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا پر تُو نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنہ سے یاد آگئے تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا میں نے کہا چل رب کو یاد کر دل زندہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے پاس آ کر لیٹے میرے لحاف میں لیٹ گئے اری چھوڑ عائشہ میں تو اپنے رب کو یاد کروں اچھل میرا بھائی اللہ اکبر کی یو نیت ماندی صبح تک روتے 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 زندہ دل ہے ہمارے دل مر گئے ہیں ان دلوں کو کیسے زندہ چلیں اس کے لئے نبی آئے انبیاء آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی زندگانی کے لئے ہمارے کاروبار چلیں کپڑے گرمی کے سردی کے کھانے گرمی کے سردی کے چائے کے قہوے کے نظام چلیں کہ جسم زندہ رہے دل زندہ رہنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں یہ تو جسم خوباقی رکھتے ہیں میری مراد دل کی زندگانی سے ایمانی زندگی ورنہ دل تو میرا بھی زندگی آپ کا بھی دھک دھک کر رہا ہے وہ جب تھنڈا ہوگا تو ہم بھی تھنڈے ہو جائیں گے وہ الگ دل کا زندہ ایک دل کا زندہ ہونا ہے ایمانی اعتباس کہ دل ایمانی زندگی گزار رہا ہے یہ دل مر چکا ہے اے ہے وہ آج ہمارے مرے ہوئے تو دلوں کو زندہ کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے اور چار آمال ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو دل زندہ ہو جائیں گے چار کام دعوت تعلیم ذکر اور عبادت ان آمال سے دل زندہ ہو جائیں اگر ایک سلہ ان آمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی اس میں آئی چار مہینے ان آمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی آئی اور اگر مہینے میں تین دن ان آمال کو کریں گے تو اس کے برابر اس میں جان پڑے گی اور اگر روزانہ ان چار عملوں کو کریں گے تو روزانہ دل میں طاقت آتے جائے گی طاقت آتے جائے گی طاقت آتے جائے گی بھرتا جائے گا نکرتا جائے گا چمکتا جائے گا دمکتا جائے گا پھر ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل کر اللہ کی قسم کفر کی ظلمتوں کو توڑتا ہوا ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے پھر آپ کے چلنے سے ہدایت پھیلے گی آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آئے گی آپ کی گفتگو سے لوگوں کو ہدایت ملے گی آپ کے بیٹھنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی ہمارے نوجوان ہدایت کا ذریعہ بنیں گے ہمارے بڑھے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے یہ چار کام ہم کرنے والے بن جائیں اور یہ چار کام بھئی ہم اب آج کل سال میں چلہ دیتے ہیں مہینے میں تین دن وہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا سال میں چلہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا تو اس سے وہ جو ایک ایمان کا نور ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے وہ دل میں زندگی کی رمک پیدا ہوتی پھر مر جاتی ہے اگر ہم روزانہ اس کی محنت کریں روزانہ تعاویت، تعلیم، ذکر، عبادت روزانہ کریں گے تو ہمارا دل روزانہ زندہ ہوتا رہے گا پھر جسم تو مر جائے گا اور دل کی دھڑکن بھی موت پر بند ہو جائے گا لیکن دل نہیں مرے گا دل زندہ ہے اور یہ اللہ کو چل رہا ہے اور یہ زندہ دل ہے یہ مرا ہی نہیں ہے یہ اپنے قبروں میں بھی موت اڑا رہے ہیں قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتا قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتا یہ زندہ لوگ ہیں مرتے ہی ہاں یہ ہے